دوستو ویلکم ٹو مائی چینل گرک فیم آج ہم بات کریں گے انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان کھیلے کے دوسرے سیمی فائنڈل کی حوالے سے اس میچ میں ہم آج کے میچ کے تجزیہ کریں گے کہ انڈیا کی ٹیم کی آنے کی وجہات کیا تھی اور اس کی کمپلیٹ آئی لائٹس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں دوستو آتے ہیں میچ کی طرف آج کے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم جس نے ٹاس چیتا ٹاس چیت کر انڈیا کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی انڈیا کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی طرف سے کیار راول اور روئی چھرما اپننگ کرنے کے لیے آئے ہیں کیار راول جنہوں نے پانچ رانز بنائے پانچ رانز بنانے کے بعد ووکس کی گین پر آؤٹ ہو گئے انڈیا کے اپنر کیار راول ایک تفعہ پھر آج نکام ہوئے کیار راول جو پچھلے کچھ عرصے سے ان کی ایک دو ایننگز اچھی ہیں لیکن آہ زیادہ وہ نکام ہی چاہ رہے ہیں رویت شرما رویت شرما نے بھی آج ستائیس رنز بنائے لیکن ان کی بھی ایک انڈیا کی ٹیم بیجو آرنے کی دوسری بڑی وجہ ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رویت شرما کا کم سٹرائک ریٹ رویت شرما کا سٹرائک ریٹ نائنٹی سکس کرا ہے ستائیس رنز دونوں نے بنائے لیکن ستائیس رنز کے لیے رویت شرما نے اٹھائیس وال کا سامنا کی ہے چار چوکے لگائے اور سٹرائک ریٹ ان کا بہت کم راہ نائنٹی سکس کا اس کے بعد آنے والے کلاری ورات کولی ورات کولی نے فکٹی رنز بنائے پھر داس رنز بنائے چالیس والز پہ ایک اور اچیننگز سٹرائک ریٹ پھر ایک دفعہ ورات کولی کا اپ ٹو دا مارک نہیں تھا یہ سٹرائک ریٹ اگر ان کا وان سکسٹی وان سیونٹی کو ہوتا تو سکور کہیں آگے جا سکتا تھا سوریا کمار یادیو نے چودہ رنز بنائے دس باز پہ ایک چکہ ایک چوکہ لگایا سوریا کمار یادیو لگ رہا تھا کہ بڑی انکس کھیلیں گے لیکن وہ بھی بڑی انکس نہیں کھیل پائے ایک ٹائم پہ تیرہ بز میں انڈیا کا سکور صرف سیمنٹی ایٹ تھا سیمنٹی ایٹ ایٹی رنز بنائے تھے اس ٹائم لگ رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم ایک سو چالیس ایک سو پچاس رنگ تکی بنا سکی لیکن اس کے بعد آرتک پانڈیا آرتک پانڈیا نے بڑی زبردہ ستننگز کے لیے انڈیا کے لیے سکسٹی تری رنز کی تینتیس والز پہ ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو نوے کا رات جس میں آرتک پانڈیا نے چار چوکے اور پانچ چھکے لگائیں راشا پرنٹ نے چھے رنز بنائے اور ایش فن نے بھی چھے ہی رنز ایش فن نے کوئی رنز نہیں بنایا ایش فن جو کہ زیرو بھی ناٹ اوٹ رہے اور راشا پرنٹ آخری سور کی آخری بال پر رن آؤٹ ہو گئے تھے سرائنڈیا کی ٹیم ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنا سکی بیس عوض میں اور اس کے چھے ایک لڑی آؤٹ ہوئے 169 رنز کا ٹارگٹ ملا انگلینڈ کی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لیے اگر ہم فال آفتہ وکٹ دیکھیں تو نو رنز پہ انڈیا کی پہلی وکٹ گری ہے دوسری وکٹ انڈیا کی گری ہے 56 رنز پہ دیسری وکٹ 75 رنز پہ چوتھی وکٹ 134 پہ جبکہ پانچمیں وکٹ 158 پہ اور آخری وکٹ جو گری ہے انڈیا کی وہ گری ہے 168 رنز پہ ارتک پانچمیں جو کہ رن آؤٹ ہوئے پیس روکس نے چھے رنز دیا ویسٹن نے 3 آور میں 21 رنز دے کر کوئی خلاڑی کو کوئی بھی وکٹ آسل نہیں کی جبکہ کرس جورڈن نے چار آور میں 43 رنز پہ لیکن پہ اب دوستو آتے ہیں انگلینڈ کی بیٹ دو ہی بیٹس انگلینڈ کی ناٹ آؤٹ رہی ہے انگلینڈ کی طرف سے بٹر نے انگلینڈ کی طرف آج انگلینڈ کا ایک بھی خلاڑی آؤٹ نہیں آؤٹ ہوا 169 رنز کا ٹارگٹ بٹلر اور ایلک سیلز نے 16 آور میں چیز کر لیا یہ ایک انڈیا کے لیے بہت بڑی آر تھی بٹلر اور ایلک سیلز جنہوں نے میرے خیال ایک ویسٹ ایٹی سیکس اور ایٹی رنز آہ دونوں کے انفرادی سکور اس طرح انڈیا نے یہ میچ انگلینڈ نے یہ میچ بہس آنی سول آور میں ایک ون سائیڈیڈ مقابلے کے بعد جیت لیا اگر بولنگ دیکھی جائے تو بولنگ میں بوشفن کمار ارشیدیب سنگھ اکسر بٹل کوئی بھی بولور ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بکٹ آسل کی ہو سارے بولور آج بری کم رہے ہیں انڈیا کے اور ارشید نکبار نے دو آور میں پچیس راز دیئے کوئی بکٹ آسل نہیں کی ارشیدیب سنگھ نے دو آور میں پندر آسل راز دیئے انہوں نے بھی کوئی بکٹ آسل نہیں کیے اکسر پٹل جنہوں نے چار آور میں تیس راز دیئے کوئی بکٹ آسل نہیں کیے محمد شامی جو کہ انڈیا کے کافی ایکسپیرینس بالا رہے ہیں محمد شامی میں آج بری طرح نکام رہے تین آور میں انتالیس رنز محمد شامی کا ایک آنمی تیرہ کر آئے ایش پن نے دو آور میں ستائیس رنز دیئے جبکہ آرتک پانڈیا جو کہ کافی مہنگے رہے ہیں آج انہوں نے تین آور کیے تین آور میں چوبیس رنز دیئے سوری تھٹی فور رنز دیئے آرتک پانڈیا نے بھی کوئی بی بکٹ آسل نہیں کی دوستو یہ تھا آج انڈیا اور انگلینڈ کا سمی فائنل انگلینڈ کی ٹیم جو کہ سمی فائنل جیت کے فائنل میں پہنچ چکی ہے آگے انگلینڈ کا فائنل پاکستان کے ساتھ آنے آپ دوستوں کو کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کو فائنل پہ آ رہا پائے گی کی نہیں اس کے لیے کومنٹ باکس میں مجھے لازمی کمیٹ کر کے بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ انگلینڈ کی ٹیم فائنل میں بھی ایسی پرفارمس دے گی یا پاکستانی بولرز جو کہ پٹلر الیکسیز آہ اس طرح جو ان کے دوسرے کرڑی ہیں لویسٹن ان کو کابو کر پائیں گے کہ نہیں کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹ کریں اور فائنل میں آپ دوست کونسی ٹیم کو سپورٹ کریں گے اس کے لیے بھی لازمی مجھے کومنٹ کریں آپ انگلینڈ کو سپورٹ کریں گے کہ پاکستان کو آپ کے کومنٹ کا مجھے انتظار رہے گا آپ دوستوں کے آر کومنٹ کا میں لائی آر کومنٹ کا میں ریپلائی دوں گا کومنٹ لازمی کریں اس کومنٹ کا میں آہ لازمی ریپلائی بھی کروں گا اور اس کے علاوہ دوستو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیا کریں میری یہ ویڈیو آپ تک لانے کے لیے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اب اگلا جو فائنل ہے وہ سنڈے کو کھیلا جائے گا جو بہر ایک وجہ پاکستانی ٹائم کے مطابق اس میچ کی بھی ویڈیو اور لائف سٹیمنگ میں آپ کے ساتھ لے کے آنگا اس میچ کے حوالے سے آپ جو بھی تأثرات ہیں جو بھی خیال آتے ہیں میرے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ پاکستانی سپورٹر ہیں تو پاکستان کی جیت کے لئے دعا کریں کہ پاکستان یہ کپ جیت جائے کہ کہا جائے تو یہ بانوے والے نائنٹی ٹو والے ورلڈ کپ کی کوئی سیچویشن بنی ہوئی جس طرح نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم بلکل باٹم سے اوپر گئی تھی اسی طرح ابھی باٹم سے اوپر آئی ایک موقع پر لگی نہیں رہا تھا کہ پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں پہنچے گی لیکن ساؤت افریقہ کا لیگر لینڈ سے آرنا اور پھر پاکستان کو بنگلدیش پاکستان بنگلدیش کو اور آنا سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ سے جیتنا بانوے کے ورلڈ